جو ہمیں ان مبارک ہستیوں کی ان کی قربانی کی یاد دلاتی ہے اللہ ان کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے سب مل کر پڑیں گے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام پنجتن کون ہیں پانچتن ینگ سٹر بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں شاید کنفیوز ہوتے ہوں کہ یہ پنجتن کس کو کہا جاتا ہے پنجتن یعنی پانچتن پانچ ہستیاں نبی پاک علیہ السلام مولا علی شیر خدا بی بی فاطمہ خاتون جنت اور امام حسن اور امام حسین اچھا سبحان اللہ علمہ یہ فرماتے ہیں ایک پانچتن یہ بھی ہیں جو بھی بڑے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہستیاں ہیں اور ایک پنجتن وہ ہیں جو نبی پاک اور چار یاران مصطفیٰ ہیں خلفاء راشدین ہیں غلامی پر ہمیں ناز ہے مل کر میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن میں تو پنجتن کا ہوں میں تو پنجتن مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمل سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جودا جہاں عشق ہے وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جن ہے باب سل علا کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پوختا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہو میں تو پنجتن میں کمر ہوں شاعر بینوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہ ہوں کے بادشاہ وہ ہیں بادشاہ ہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں ہوں ہے سلسلہ میں فقیر خیر ال انام ہوں میں تو کا غلام ہوں میں تو اللہ کریم یہ غلامی ہمیں سچی عطا فرما یقین کریں یہ وہ غلامی ہے یہ وہ نوکری ہے جسے مل جائے آل رسول کی اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں شاعر لکھتے ہیں اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اللہ یہ نوکری عطا فرمائے یہ غلامی عطا فرمائے اور نبی پاک اپنی آل کے غلاموں میں ہمیں قبول فرمالے اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سوشل میڈیا پہ جو لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بڑی مبارک رات ہے شب آشور جسے کہا جاتا ہے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم آج رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اہلِ بیتِ اتحار بالخصوص شہدائے کربلا و اسیرانِ کربلا کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اعتقاف کی نیت میں نے کروائی اس کی عادت بنا لیں اب دیکھیں کل آشورہ ہے انشاءاللہ کل بھی اس مسجد میں اثر سے مغرب محفلِ نات کا مناجات کا بیان کا اور دعا کا سلسلہ ہوگا افتارب کا بھی انتظام ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ جب مسجد میں ہم آ جاتے ہیں اب کھانا پینا سونا سہری افتاری یہ سب ناجائز ہے یہ سب منع ہے مگر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر اچانک پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں مسجد میں افتار کر لیتے ہیں تو ایسی پرٹیکلرلی ایسی مضبوط عادت بنا لیں ایک عادت ہم سب کی بنی ہوئی ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے چپل آٹومیٹکلی پیرو سے ہتر جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا ہمیں پتا ہے مسجد میں چپل نہیں پہننے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل اسی طرح جب مسجد میں آئے نا تو ایسی پکی عادت کر لیں کہ خود ہی دل میں یا زبان سے ہم اعتقاف کی نیت کر لیں تاکہ جتنی دیر مسجد میں رہیں ہمیں اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا اور یہ جو ضمن چیزیں ہیں کھانا پینا سہری افتاری یہ بھی جائز ہو جائے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم روضہ بھی رکھیں اور مسجد میں افتار بھی کریں اعتقاف کی نیت بھول جائیں اور گناہ گار ہو جائیں تو یہ وہ تھوڑی سی ہے باریک چیز مگر اس کو اپنی حیبٹ میں لے آئیں تاکہ انشاءاللہ یہ ہمیں ایکسٹرا ثواب بھی ملے اور ہم اس گناہ سے بھی محفوظ ہو جائیں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں فضائلِ درود میں اور کچھ بڑے خوبصورت واقعات بھی کتابوں میں فضائلِ درود میں لکھے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اور مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم سے اس کا بڑا خاص ٹچ ہے اس واقعہ کا تو میں نے سوچا یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ماجرہ یہ ہوا کہ ایک بار ایک فقیر چند غیر مسلموں کے پاس گیا بھیگ مانگنے کے لئے ان لوگوں کے بالکل سامنے مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم بھی جلوہ فرما تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس بظاہر مال و دولت کم ہوتا ہے یہ بھی خاندانِ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبیِ پاک کے خاندان کے لوگ تھے مگر فقرِ اختیاری اختیار کیا تھا یہ چاہتے تو نبیِ پاک سے عرص کرتے خود پیارے آقا کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں نبیِ پاک کے پاس تو خزانوں کی کم ہی نہیں تھی آپ بھی فقرِ اختیاری یعنی غربت اختیار کرتے تھے deliberately اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے اور یہی انداز میرے آقا کے گھرانے کا بھی تھا تو ان کفار نے ان غیر مسلموں نے مزاق اڑانے کے لئے اس بھکاری سے کہا کہ جا ان سے مانگ لو مولا علی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھکاری آپ کے پاس آگیا اچھا وہ سامنی بیٹھے تھے تو مولا علی شہرِ خدا سے کہا آپ بھی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں تو بظاہر apparently کوئی cash نہیں تھا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی دینے کے لئے تو آپ نے کیا کیا کہ اس کی ہتیلی پر دس بار درودِ پاک پڑھ کر دم کر دیا آپ فرمایا ہاتھ بند کر لو مٹھی بند کر لو اور جاؤ وہ جو سامنے جنہوں نے بھیجا نا ہمارے پاس ان کے پاس جا کے کھول دینا اچھا وہ دوبارہ ہسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کر لو اب جب وہ فقیر سامنے جا کر اپنی مٹھی کھولتا ہے تو اس مٹھی میں سونے کی اشرف ہی ہوتی ہے جس کو دینار کہا جاتا ہے اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی لوگ اس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو یہاں جو ہے درودِ پاک کی فضیرت بھی پتا چل رہی ہے اور پڑھنے والے کی فضیرت بھی پتا چل رہی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کمالات سے نوازا اور درودِ پاک جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں اب یہ بڑی مبارک آج کی رات ہے کل کا دن بڑا مبارک ہے پرسو ویسی جمعہ ہے تو یہ جو ہمیں یوں سمجھے کہ نورن اللہ نور یہ جو وقت ملا ہوا ہے یہ خاص درود پڑھنے کا تلاوت کرنے کا نوافل پڑھنے کا درود نبی پاک پر بھی پڑھیں ان کی آل پر بھی پڑھیں کئی ایسے درود ہیں جس میں آل و اصحاب تمام پر درود ہے تو وہ پڑھتے رہا کریں تاکہ یہ دن ہے ان پر درود بھیجنے کے اللہ مجھے اور آپ کو کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ بہاواز بلند درودِ پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج یقینا ہم آشورہ کا دن کل ہے اور آج شب آشور ہے اس بارے میں سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دس محرم کا دن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا the most important day in the history of universe in the history of اسلام یعنی اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی history کا اگر most important day اگر کوئی ہے وہ دس محرم کا دن ہے یعنی آشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ انبیاء کی history پڑھیں تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے turning point تھے مگر وہ واقعات کس دن اللہ تعالی کی رضا سے ہوئے وہ دس محرم کا دن تھا for example حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی یعنی جو پیدائش کی گئی آپ کو بنایا گیا تخلیق کی گئی یہ دس محرم کا دن تھا it means جہاں سے humanity start ہوتی ہے ہم آدمی کیوں ہیں حضرت آدم کی اولاد سے ہیں تو حضرت آدم کو ہی دس محرم کو بنایا گیا start of آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتداء ہو رہی ہے تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ دس محرم کو ہوتی ہے پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا آپ کی جو توبہ قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا جو بھی ایونٹ آیا وہ دس محرم کا دن تھا اچھا اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ ربیرہ علیہ السلام کی پیدائش آپ خلیل اللہ ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنفیکنٹ ہے کہ چار جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جوہدہ یوں سمجھے کہ عزت ہے احترام ہے اور ان کا مقام ہے بہت کمال کی ہستی ہے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا اب آگے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں اور one of the historical history اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو اکل حیران ہو جاتی ہے اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فیرون سے آپ کو نجات ملی جو دریائے نیل میں فیرون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا دے تھا یہ دن بھی دس محرم کا دن تھا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ history میں جب بھی کوئی بڑا event ہوا اور مسلمانوں کے لئے کوئی بڑی اہم اسلام والوں کے لئے اللہ والوں کے لئے بات ہوئی تو اللہ نے گویا دس محرم کے دن کو منتخب فرمائی اس کی مشیعت ہے اور آگے چلتے ہیں روح اللہ کہلاتے ہیں آپ آپ کی پیدائش یہ بھی دس محرم کو ہوتی ہے اچھا پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذہب میں ڈسپیوٹ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے آپ آج بھی زندہ ہیں وہ والا زندہ ایسے تو ہر نبی زندہ ہے مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے جس کو ہر نبی کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا اچھا پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے میں آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اچھا کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی ساری نسلیں بنی نو انسان چلی مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر توفان آیا نا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے اب توفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں اسی لوگ تھے یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور آفٹر اسٹرگل آف مور دن نائن ہنڈرڈن ففٹی یئرز کتنے لوگ ایمان لائے only 80 اسی لوگ ایمان لائے اس میں ان لوگوں کے لئے درس ہے جو کہتے ہیں رنیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا کامیابی تو ملتی نہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا تو یاد رکھئے میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے quantity دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو اس میں ایک میسیج یہ بھی ہے یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں کچھ تو ہوگا اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کچھ تو ہوگا quantity یہ might is always right کا فرمولہ ہی غلط ہے ہاں جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو وہ right ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اب اللہ پاک نے کیا کیا اسی لوگ تھے یہ اسی لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے تقریباً چھ مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی اب اس پوری ہسٹری کا جو turning point تھا نا جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا اور وہ جو دن تھا وہ دن بھی آشورے کا دن تھا وہ دن بھی دس محرم تھا اور from that day دنیا دوبارہ revive ہوئی ان اسی لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی اور اسی لئے عدرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دنیا گویا دوبارہ restart آپ کے بعد ہوتی ہے اور جتنے انبیاء حضرت نو علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب آپی کی اولاد سے تھے اس لئے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے try to understand the importance of the day of the tenth of محرم یہ آشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک historical day تھا اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے حضرت یونس علیہ السلام ان کی زندگی کا turning point کیا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب وہ ایسا اندھیرہ تھا مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے مغراب وہ دعا کرتے رہے جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ وہ وظیفہ ہے علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھس جائے وہ یہ وظیفہ کرے اللہ اسے اجالہ آتا فرما دے گا اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے وہ دن بی دس محرم کا دن تھا سبحان اللہ اور آگے چلتے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کی بینائی آپ کی بینائی زوف ہو گیا تو بہت کمزور ہو گئی تھی آئی سائٹ بڑا طویل واقعہ ہے وہ جو بینائی کا زوف کمپلیٹلی دور ہوا وہ بھی آشورے کا دن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا نہیں پڑا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں اچھا اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کونے میں ڈال دیا تھا لائف تو آل بوس ختم ہو گئی نا آپ کونے سے تو چھوٹا بچہ ہے وہ کیسے باہر آئے گا مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کونے سے رہائی ملی وہ جو کونے سے نکالا گیا تھا وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا اللہ اکبر اچھا سبحان اللہ اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام سبر ایوب بڑا مشہور ہے آپ کی تکلیف جو دور کی گئی جس دن سبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی وہ دن بھی دس محرم کا تھا اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انونشنز بھی کی ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی ڈیٹس یاد ہوتی ہیں آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت یہ سب بنائے وہ دن بھی آشورے کا ہی دن تھا اور ایک اور بات بتاؤں بارش بارش جو ہے یہ زندگی کا یعنی ہماری حیات کا جو تعلق ہے نا یہ بارش سے ہے اگر بارش دنیا میں ختم ہو جائے لوگوں کو شاید امپورٹنس نہیں پتا بارش کی یہ بارش ہی زندگی کا سبب ہے جی ہاں اس کی پوری ایک ریسرچ ہے خیر آج بیان کا موضوع کچھ اور ایک ہلکا سا ٹچ دے دیتا ہوں پانی سورس آف وارٹر فور دی یونیورس ہماری زندگی میں ہماری پوری کائنات میں جو راستہ ہے نا پانی آنے کا دنیا کو پانی کیسے ملتا آٹھ ارب انسان تقریبا ٹھیک ہے جناب ملٹی پلائے بائی ٹین اسی ارب اس وقت جانور ہیں ملٹی پلائے بائی ٹین یہ الگ تحقیق ہے کہ ہر جو زمینی جانور ہیں وہ ٹین ٹائمز ہوتے ہیں اور اس سے ٹین ٹائمز ہے وہ پرندے ہوتے ہیں تو آٹھ سو ارب پرندے دنیا میں ہیں ان سب کو پانی چاہیے تمام پودوں کو پانی چاہیے ہم سب کو پانی چاہیے ہمیں روز پانی ملتا ہے جتنا چاہیے اتنا ملتا ہے اور without cost ملتا ہے یہ تو ہماری مرضی ہیں منرل وارٹر پیتے ہیں ورنہ آج بھی آٹھ ارب لوگوں کے لیے اللہ نے free of cost پانی پوری دنیا میں available رکھا ہے ٹھیک ہے یہ پانی کدھر سے آتا ہے کتنا کروڑوں خربوں گیلن روز کا usage ہے اب ذرا اس کی تھوڑی سی یہ جو پانی پیتے ہیں جب جی چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں یہ پانی پیو تو کبھی سوچا کرو یہ پہنچانے کا نظام کیسا شاندار ہے سائنس کہتی ہے سمندر سے ایبوپریٹ ہوتا ہے پانی بادلوں میں جاتا ہے ٹھیک ہے آج تک کروڑوں اربوں گیلن اوپر جاتا ہے کبھی ہم نے پائپ لائن نہیں دیکھی یہ اللہ کریم نے کیسی پائپ لائن بنائی جو نظر نہیں آتی اور یہ پانی اوپر چلا جاتا ہے چلے بھائی overhead ٹینک میں چلا گیا تقریباً جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی فریقونٹ فلائر ہیں کئی بار جہاز میں بیٹھے بادلوں سے گزرے کہیں کوئی ٹینک نظر نہیں آیا کدھر ہے وہ ٹینک جو بادلوں میں ہے نظر نہیں آتا مگر وہ سیکیور ہے بادلوں میں جب رب چاہتا ہے بارش برستی ہے چلے جناب یہ بھی سمجھ آ گیا یہ پانی تو کھارا اوپر گیا تھا آج اتنی سائنس ترقی کر گئی کتنے بلین ڈالر گنام پلانٹس میں لگائے بڑے تجربے کیے جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں منا سکے مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے سب سے اچھا منرل وارٹر آج سائنس کہتی ہے قرآن نے پہلے کہہ دیا بارش کا پانی مائے مبارک ہے اس میں شفا ہے لیکن آج سائنس کہتی ہے جو برنل وارٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے چلیں جناب وہ کدھر فلٹر ہوا ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظری نہیں آتا میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے کوئی ایک سائٹ تو پلٹر پلانٹ نظر آیا ہو اچھا جناب فلٹر بھی ہو گیا اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی پنجاب میں کیسے برستی ہمارے پاس سمندر تھا ان کے پاس تو نہیں ہے پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جیسا مندر ہی نہیں ہے وہ بارش کیسے ہو جاتی ہے اللہ اکبر رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا ہوا کا نظام بنایا یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے اچھا بارش برسی کسی نے کٹورا بھرا کسی نے جناب ٹینک بھر لیا بارش ختم ہوئی پھر پانی ختم ہو جاتا کیسے ملتا دوبارہ کیسے ملتا تو سبحان اللہ ہم فریج بناتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے فریج بنا دیئے کہ جہاں یہ بارش کا پانی کولڈ سٹوریج میں سٹور ہو جاتا ہے سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشئر ہیں جو سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگلے ہی نہیں ہیں وہ سٹور موجود ہے جب گرمیوں میں خپت بڑھتی ہے اب پانی پگلنا شروع ہوتا ہے نہروں میں آتا ہے پورے دنیا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے لوگ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے اللہ نے زمین کو کیسی صلائیت دی ہے جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا ایکسٹرا پانی زمین کے اندر سٹورج ہو گیا جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر ہر گھونڈ پہ کہنے کو جی چاہے گا اب بتاؤ اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے تو آزمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا تو یہ ہے دس محرم کا دن یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے لوگ پیکنک مرانے جاتے ہیں چھوٹیاں مل گئیں اب آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے یہ عبادت کا دن ہے اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے اچھا پھر ایک اہم ترین واقعہ ہونا ہے اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی دس محرم ہی کا دن ہوگا تو ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ دس محرم کے دن ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا یہ چودہ سو سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امامِ عالی مقام امامِ عرش مقام امامِ تشنا کام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نور ان کے رفقہ کو کس بھی دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسہ شہید کیا گیا اچھا کمال کی بات دیکھیں محبت دیکھیں اللہ کریم نے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بیت سے نبیِ پاک کے خاندان سے کیسی محبت بھی ہے ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی دو تین سال چار سال میکسیمم پانچ سات سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی وہ تکلیف نہیں ستاتی مگر چودہ سو سال ہو گئے ہیں جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں جب بھی امامِ حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیے سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے شاعر لکھتے ہیں نا جن کو تھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یہ ایسا ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اکل حیران ہو جاتی ہے اور یہ ہزتی کون تھی ان کا اسٹیٹس کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا جب یہ سنتے ہیں تو اور اکل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم کیا وہ اندھے ہو گئے تھے کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو سمجھ لنے کے لئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور دوسری گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے اب آپ ڈیسائیڈ کریں یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے کس کو رکھنا چاہیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی امام حسین سے محبت دیکھیں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی ہوگی علی کو بھی ہوگی فاطمہ کو بھی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیک کیا کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صحب زادے حضرت ابراہیم کا وسال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے لیول آف لیو سوچیں کتنا تھا ایفیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کبھی چومنا ہے کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے امام حسین اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندام مثال گل حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا ایک اور جگہ سیدی آلہ حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیسا چمن تھا کیسا کرم کا باغ تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ کیسا خاندان ہے نبی پاک اتنی محبت فرماتے امام حسن رضی اللہ ہوتارنوں کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں کسی نے کہا اے برخردار کیسی تجھے سواری ملی ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن تمہیں سواری کیسے ملی کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہنا سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں آقا کہتے ہیں سوار بھی کتنا اچھا ہے اتنا پیار ہے اپنے نوازوں سے بہر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا اتنے فضائل اتنے نازوں سے پالا ہوا اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو حضرت امام حسین اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں ازان دلوا دیں کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا خجور چھوٹی سی خلا دیتے ہیں یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے کرنا چاہیے اچھی بات ہے آج کل تو ڈاکٹر اللہو نہیں کرتے لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانے قربان very first جو خوراک آپ کے موہ میں جاتی ہے نا ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو خجور کھلائی گئی امام حسین کی موہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لکمہ کھایا ہے یا کچھ چیز ہلک کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ السلام کا لعاب دہن ہے ازان کس نے دی آپ کے امام حسین کی کانوں میں ازان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر اللہ کا نام سنا اور زبان تھی حبیب خدا کی آئے 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 کیا بیان کریں ہمارے پاس سچی بات بتاؤں ہماری اوقات بھی نہیں ہیں ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہیں کہ ہم حسین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں ہم تو بس صدقہ لینے جماع ہوئے ہیں خیرات لینے جماع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں اور وہ شاعر کہتے ہیں کچھ نوازوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی ہم تو صدقہ لینے جماع ہوئے ہیں نہ ہماری اوقات ہیں نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو یہ وہ ہستیاں ہیں اور پھر عجب بات جو میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ یہ خبر بھی نبی پاک علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے فرشتوں نے آ کر بتائی تھی اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی بٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا حضرت مولا علی ایک بار کربلا کے قریب سے گزرے تھے فرات کے کنارے تو کافلے کو روکا اور کہا رکھ جاؤ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ انہیں جبریل نے بتایا ہے کہ حسین کربلا کے کنارے پر فرات کے کنارے پر شہید کیے جائیں گے یہ سب کیا تھا اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے مولا علی کو بھی پتا ہے سارے صحابہ کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں میرا بھی لخت جگر ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امت ہان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے حسین کو شہید نہ کیا جائے اس کو اتنا ستایا نہ جائے کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دیں کسی نے دعا نہیں کروائی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یہ خود کی اس مسئیبت کے ٹلنے سے ٹلنے کے لیے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے یہ ہے نبی پاک کا گھرانا کہتے ہیں نا شائر زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی تو کب پانی بند ہوا تو پہلا وار کس نے کیا تو پہلا شہید کون ہوا یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہم implementation کیا لے کر جاتے ہیں ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں چالیس بار آشورہ آیا ہوگا کسی کی زندگی میں تیس بار آیا کسی کی زندگی میں پچاس بار آشورہ آیا آشورہ کا دن اتنی بار آیا فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں تم نے اس فرق اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان یہ واقعہ سکھاتا کیا ہے مجھے اور آپ کو پہلا میسج یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زمان پر شکوہ ہے شکایات ہیں کمپلینز ہیں بس یار بہت پریشان سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے بھئی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے طبیعت میں مزا نہیں ہے بس یار پریشان ہوں پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا ہے جس کو دیکھو کمپلینز ہیں شکر نہیں ہے اور آزمائش کے لیے پریپیر بھی نہیں ہے چونکہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے سورہ بکڑا کی بڑی مشہور آیت ہے کئی بار پڑی ہوگی آپ نے سنی ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصْحِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا اسی آیت سے پہلے جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تو کیا فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّوَلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں مدد کرو نماز سے اور صبر سے اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم انقریب تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ کن چیزوں سے اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے غربت آ جائے گی تمہارے پھل کم ہو جائیں گے تمہارا مال کم ہو سکتا ہے تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا ڈیفکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں لیکن پھر آگے کیا کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوش خبری ہے صبر والوں کے لیے جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی آ چکی آگے بھی آئیں گی لیکن قرآن کہتا ہے خوش خبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو وہ پریپیر ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں تو کربلا کا میدان کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے آج سے نیت کریں کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دھامن تھامیں گے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اب آگے چلتے ہیں یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ کو دھوکے سے بلائے گیا آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلائے گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آگئے اتنی ریکویسٹ آگئیں کہ شرعن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلائیا تھا وہ نہیں آئے ہم نے مجبورن یزید کی بیعت کر لی تو امام پر گویا شرعن لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کیونکہ وہ بلا رہے تھے آپ جاتے اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا خطوط آ چکے تھے ایویڈنسز موجود تھے مگر آپ نے کروس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں جا کر پہلے حالات دیکھئے پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو everything is okay ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے آپ آئیے unfortunately دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور درکوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا آپ کو شہید بھی کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کول کر دی جاتی کوئی واتس اپ کر دیا جاتا ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب everything is okay آپ travel کر چکے اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو resist کیا جاتا ہے آپ کو intercept کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا اب یہ لشکر بائیس ہزار کا لشکر ہے ایک بڑا relevant question ہے کہ بہتر لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا برا لشکر کیوں بھیجا گیا ہزار دو ہزار آدمی بھیج دی جاتے کیونکہ یہ تو well equipped بھی نہیں تھے کیونکہ یہ جنگی سازو سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے وہ سارے equipped تھے سارے جناب سازو سامان کے ساتھ آئے تھے تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شہر خدا کا خون ہے یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے اگر یہ لڑنے پر آگئے تو دو چار ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے تو اس لیے خوف کے عالم میں بائیس ہزار کا لشکر بھیجا گیا اور اب ایک بڑا عقیدے کی بات اشارتاً ارس کر دوں گا جو اکل مند ہیں وہ انشاءاللہ بات کو پک کر لیں گے کربلا کے میدان میں بھی نماز ہوتی تھی ہاں ادھر والے بھی جو تھے نا وہ نمازی تھے ازان بھی دیتے تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتے تھے اچھا ہوتا کیا تھا جب بائیس ہزار لوگوں کی جماعت ہو رہی ہے تو امام حسین کو بھی وہاں چلے جانا چاہیے تھا کربلا والے جو تھے خاندان رسول والے کہ آپ بھی سب جا کے بڑی جماعت میں پڑھ رہے ہیں لوگ کیتنا بڑی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے تو کربلا کے میدان نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ بائیس ہزار کی جماعت الگ ہوتی تھی اور بہتر والوں کی جماعت الگ ہوتی تھی ہاں یہ سمجھ جاؤ کہ امام اگر لاکھوں کا بھی امام ہونا اور دل میں عقیدہ درست نہیں تو امام بھی اس کے بیچے نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ عشق والوں کے لیے میسج ہے کہ بے شک جماعت تھوڑی ہو مگر امام عاشق رسول ہونا چاہیے تو بات امید سمجھ آ جائے گی اب اور آگے چلتے ہیں کہ یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کافلے والے تھے تلواروں کے سائے تھے دشمنوں کا خوف تھا مگر سجدے تھے تلاوت تھی عبادت تھی اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے گانے تھے رکس و سرور تھا آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پر گزر رہی ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں بہت شوق سے پڑھتے ہیں شاید کل ہم سب کے گھروں میں کھچڑا بنے گا سب کے گھروں میں نیاز کی عام دورف شروع ہو جائے گی ہم کسی کو بھیجیں گے کوئی ہمیں بھیجے گا ایک عجب سما ہوگا اچھی بات ہے عیسال سواب کے لیے کھانا کھالانا کھانا اچھی بات ہے مگر کیا یہ واقعہ ہے کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے کچھ سیکھنا نہیں ہے کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزروں ان کی راتیں رکس و سرور میں گزریں کربلا کے میدان میں بھی اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاوں میں گزری میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں فلموں میں گانوں میں میوزک میں اور کہتے پنجتن کا غلام ہوں کتنے ایسے ہیں جو عشابی جماعت سے پڑھتے ہیں فجر بھی نماز پڑھتے ہیں رات تلاوت کر کے سوتے ہیں باوضو سوتے ہیں راتیں فلم دیکھے بغیر نین نہیں آتی موبائل ہاتھ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کو چل رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری ہیں اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری ہیں امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے غور کیجئے ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے کرنی ہے نا انشاءاللہ ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے مگر اگر وہاں کوئسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے حسینی یا یزیدی we have any answer یہ غور کرنا ہے اس کربلا کے واقعے میں دو گروپس تھے ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے حقیقتن ہمیں کربلا امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا ہمیں انہی کے فٹسٹیپ پر چلنا ہے یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا تو یہ غور کریں کہ عامال ایسے ہیں کہ نہیں ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں بہتر کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے وہ ہیں امام زین العبدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں ایک ہی واپس جاتا ہے ایک بڑا relevant question ہے آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جو اس نے یہ کہاو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں کہ امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا میں ان کی اولاد میں سے ہوں آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا ہزاروں واپس گئے ان کی نسل کا ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت سبحان اللہ اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے ہاں وہ بڑی پیاری بات ہے کہ میں نے آج ہی ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھا کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے یزید تھا حسین ہے بس وہ ختم اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے عربوس ہر وہ مسلمان نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھئے گا جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اب اس کو ایک اور واقعے سے سمجھاتا ہوں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ بادشاہ تھے آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا کہ ایک بار آپ کے دربار میں ایک بہت عظیم خوبصورت روحانی چہرے والے بزرگ آئے آپ جب آئے تو سارے لوگ ہل گئے کیونکہ کوئی روک نہیں سکا اتنا روپ تھا بلکل بادشاہ کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے دائیں بائیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ سرائے کھانا یہ مسافر کھانا پسند نہیں آیا تو بادشاہ کہتا ہے تم کو یہ میرا محل مسافر کھانا نظر آتا ہے بہت سارے یہاں پر ایسے بھائی میرے بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے بڑے لگزری ہاؤس دی ہیں رغور سے سنیے گا تمہیں میرا اتنا خوبصورت گھر جو ہے وہ مسافر کھانا نظر آتا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے یہاں کون رہتے تھے کہ میرے والد رہتے تھے اچھا ان سے پہلے کون رہتے تھے کہ میرے دادت رہتے تھے تو کہا پھر مجھے بتاؤ مسافر کھانا کس کو کہتے ہیں ایک آیا دوسرا چلا گیا دوسرا آیا تیسرا چلا گیا تو یہ مسافر کھانا ہی تو ہے آپ کے دل پہ بڑی چوٹ لگی توبہ کی تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا بادشاہ چھوڑی اور جنگلوں میں نکل گئے کچھ عرصے کے بعد ایک اور قریب کا بادشاہ وہاں سے گزرا حضرت ابراہیم بن عدم کو دریا کے کنارے اپنی گدلی جو ہے نا وہ سیتے ہوئے دیکھا کہا اے ابراہیم تم کیسے آدمی ہو اتنی بڑی بادشاہت تھی تمہاری میرے ساتھ دیکھو کتنے جناب سے وزیر سپاہی موجود ہیں اور تم دریا کے کنارے ایک گدلی سی رہے ہو وہ بادشاہت اچھی تھی کیا کر رہے ہو حضرت ابراہیم بن عدم نے پتہ کیا کیا وہ جو سوئی تھی نا جس سے گدلی سی رہے تھے آپ نے قریب دریا میں ڈال دی اور اعلان کیا اے مچھلیوں میری سوئی لاکر دو یہ کہنا تھا کہ بہت ساری مچھلیاں اپنے موں میں سونے کی سوئی لے کر آگئیں کہا حضور یہ لے لیجئے کہا یہ نہیں مجھے میری سوئی چاہیے تھوڑی دیر ہوئی تو ان کی سوئی لاکر بچھلی نے دی حضرت ابراہیم بن عدم نے اس بادشاہ سے کہا بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے میری بادشاہت اچھی ہے تو سیکھنے کو یہ ملا کہ جب اللہ کی راہ میں کچھ بھی قربان کیا جائے نا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ازیوم کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو آپ اپنی باڈی کو اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں نماز پڑھیں دین کے کام میں یوز کریں اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں درود پاک پڑھیں ذکر اللہ کریں تلاوت قرآن کریں لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں اللہ اس میں برکت ڈالے گا ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا اب ایک اور میسج کربلا کا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو شہید کیا گیا ایڈ ڈا ٹائم آف شہادت آپ کس اسٹیٹ میں تھے آپ سجدے میں تھے آپ کا جو سر کلم کیا گیا وہ سجدے کے عالم میں کیا گیا کیا میسج ہے امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے وہاں نمازِ قضاء نہیں ہوئیں آج تمام حسینیوں کو تمام پنجتن کے غلام کو امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضاء نہیں کی اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضاء ہو جاتی ہے آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے موڑ اچھا نہیں ہے بس کل پڑھ لوں گا بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا ہماری نماز قضاء ہوتی ہے بتاؤ کیا جواب دوگے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضاء نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضاء کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس آؤ آج کی مبارک رہات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی اچھا جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے یہ امام حسین کی کرامت ہے کیا خوبصورت شاعر امیر علیہ السنت کا یہ غالباً شیر ہے آپ فرماتے ہیں عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے مگر انفورچنٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفز کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے سرہ سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا کتنا افراد تفریقہ علم ہوگا لاشے پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں ائر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا حالکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دی آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں نہ کریں ایسا حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے ہم سب کے لیے کوئسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں آؤ پلیز یہ پیغام ہے کربلا کا امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی گفت دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو عیسال سواب کرنا چاہتے ہو لنگر بنا کر کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بات کر ضرور کریں مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی بچ کہتا ہے نا ذرا وخرا ذرا ہٹ کے آؤ ذرا عیسال سواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں نیاز بھی بنائیں مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو عیسال سواب کریں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں یہ آشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں یہاں چھوڑا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام ہو پلیز قرآن سے دوستی کر لیں اب آتے ہیں ایک اور میسج اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کافی بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں امام حسین کو انفسائز کیا گیا آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں ایک ہی تو بطالبہ تھا نا اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لئے کتنا ترست ہیں جو ماشاءاللہ ہر سال جاتے تھے ان کو پوچھو آج کل ان کی کیفیت کیا ہے امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا پہلے مکہ آگئے پانچ مہینے مکہ میں رہے آپ تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوف آگئے مدینہ چھوڑنا پڑا سب کچھ چھوڑنا پڑا خاندان چھوڑنا پڑا پھر شہید بھی ہو گئے جب اتنا زیادہ برڈن ہونا یعنی کسی کے سر پر کوئی پسٹال رکھ دے تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں for the time being اس کی پوری تفصیل ہے یعنی اگر کوئی کسی کے ماتے پر پسٹال رکھ کر ماد اللہ کہے کفریہ کلمہ کہہ دو تو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے کہ نہیں کہتا لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے یعنی میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا یہ ریلیونٹ کوئسٹن بنتا ہے مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا سر کٹا دیا نانا کے دین کو سر بلند کر گئے یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں ارے جناب کیا کریں پورا سبی لوگ جھوٹ بولتے ہیں سچ کا زمانہ نہیں تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں کمپرومائز کیا نا ساری مارکٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بھکے گا ہماری مارکٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے کر لیا کمپرومائز بچے کی شادی ہے کیا کریں پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے ہمیں کنجوس سمجھیں گے مو دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو ناچ گانے کر لیے حرام کام کر لیے کر لیا کمپرومائز ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں سارے روز زوا کھیلتے ہیں اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت مجھے بھی کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مزاک اڑائیں گے تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے کر لیا کمپرومائز یہی تو امتحان تھا تمہارا وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے کمپرومائز نہیں کیا مجھے ہو سکتا ہے یہ میرا بیان لائیو چکے جا رہا ہے تو یورپ میں امریکہ میں جہاں بھی یوکے میں مجھے آپ ابرارڈ سن رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے کیا کریں جوب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا کیا کریں جوب ایسی ہے اس پر روزہ نہیں رکھ سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں جوب ایسی ہے داڑی نہیں رکھ سکتے تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر دنیا کی خاطر میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں چھکانا تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جوب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے ارے تم چھوڑ دو ایسی جوب اللہ تم ایسی دس اچھی جوب زتا فرما دے گا ایک در بند ہوگا اللہ تمہارے لئے دس در خول دے گا ہمت تو لاؤ اپنے اندر پھر کہتا ہوں میں پنجتن کا غلام ہوں اور ہر بات میں کمپرومائز ہر چھوٹی بات میں پسل جاتے کیا کریں چلتا ہے نہیں چلے گا بھائی وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں سیکھو اس بات سے بریلی کی تاجدار امام اہل سنت کا ایک شیر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے کہتے کروں مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لئے بیش دوں اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام اللہ کی ڈالازگی والی ڈیل ہے فوراں مل جائیں گے پیسے اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہلِ بیت راضی ہوں گے یا یہ پیسے پکڑ لوں نہیں اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں بڑا دل تھا بڑا ارمان تھا ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے نہیں کرنا یہی تو تمہارا امتحان ہے نا یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کمپرو مائز نہیں کرنا ہے غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے اگر تم واقعی پنجتن کے غلام ہو خدارہ اس بات کو سیکھئے اور اپنی زندگی میں یہ سٹرونگنس لائیے آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں وہیں تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا حال حضرت فرماتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے فیملی راضی ہو جائے دوست راضی ہو جائے خاندان والے راضی ہو جائیں ارے سیٹ راضی ہو جائے چھوڑو پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو ایسا نہ کرو یہ کربلا کا پیغام ہے میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں بہنیں لائف سن رہی ہوں گی ورنہ سب کے گھروں میں عورتیں ہیں کربلا کے بیدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے بھائی بھی شہید ہو گئے شہر بھی شہید ہو گئے بچے بھی شہید ہو گئے تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں چیختی ہوئی چلاتی ہوئی چادر اتار کر حالانکہ کیسا ماہول ہوگا گھبرات کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بی بیوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہے ہماری بہنیں بے پردہ کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے یہ کیسی عورت کی آزادی ہے ایک طرف کہتے ہیں کربلا امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگرانے شورا نے پچھلے دلو بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے ایک غیر مسلم تھا اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے ہمارے ہاتھ جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاک ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے کہا نہیں ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے اس سے تو چند سیلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے کہ تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے ہماری ہر عورت کی عزت ہے ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے باقی ہر عیرہ غیرہ نتو غیرہ ہماری عورت کو ٹچنی کر سکتا یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا مگر ہم چاہتے ہیں نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان بحشتناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے خدارہ میری بہنیں میری مائیں جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریص کہلانا چاہتی ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پردہ دیکھو کہ آپ جب نبی پاک کا وسال ہوا اس کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں لائف میں ایک ہی بار مسکرائیں کیا وجہ تھی کوئی نیا سوٹ ملا تھا کوئی میک اپ کا ماد اللہ سامان ملا تھا نہیں خاتون جنت کو ایک ڈولی دکھائی گئی کہ اگر آپ کا انتقال ہوا نا تو اب ایسی ڈولی ہم نے بنائی ہے کہ آپ کو لے کر جب جنازے میں جائیں گے ایسا پردہ اس پر رہے گا کہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی اتنا پردے سے پیار تھا کہ وہ ڈولی دیکھ کر آپ مسکرائ رہی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا اب پہلے ڈیسائٹ کر لیں نا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے بی بی فاطمہ نے جنت بی بی فاطمہ کی ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں جانا ہے جنت میں کیا جائیں گے باز اللہ جہنم میں خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ بی بی وہ جو بی بیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں آپ بھی پردہ دار رہیں اور آخری بات باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا اب آخری بات امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ مظلوم بنے ظالم نہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظلم ہو تو مظلوم بننا حسینی طریقہ ہے کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کر نہیں ہے میں کہاں ظلم کرتا ہوں میں نے کب کسی کو قتل کیا کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی یہ بھی ایک بڑا عجیب کونسپٹ ہے ہاں ظلم صرف کسی کو قتل کرنے کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زدو کوب کرنے کئی نام نہیں ہے ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں آستینیں چڑھائیں کسی کی طرف لپکے اس کو دھرایا یہ بھی ظلم ہے کسی کو گور کر دیکھا وہ سہم گیا یہ بھی ظلم ہے مزاک اڑایا کسی کا نام رکھتے ہیں نا ٹنگنا کالا موٹا چھوٹا عجیب عجیب نام رکھے ہیں یہ بھی ظلم ہے جی جناب کسی کا جوہے کے ذریعے مال بٹور لیا یہ بھی ظلم ہے سود کے ذریعے مال لے لیا یہ ظلم ہے ناب طول میں کمی کر کے مال چھین لیا یہ بھی ظلم ہے رشوت لی ظلم ہے والدین کو ستایا ظلم ہے پڑوسی کو تکلیف دی ظلم ہے رات کو شور شرابہ کر کے ہے نائٹ کرکٹ کھیلنے والو ساری ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والو یہ بھی ظلم ہے ظالم تو یزید ہی تھا یزید ہے تھا بتاؤ اب کس طریقے پر چلنا ہے ہاں سوچو غلط پارکنگ کرتے ہیں سوچتے بھی نہیں جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا میرا کام تو ہو جائے چاہے بچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے اس کا دروازہ لوک کر دیا یہ بھی ظلم ہے بہتان لگایا الزام لگایا ظلم ہے ظلم ظلم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے حسین کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ لو کہ ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں تو اب یہ معافی مانگنی ہوگی ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا ادھر مانگ لو ورنہ ادھر پشتائیں گے ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا میں آج ایک واقعہ پڑھلا تھا کیا واقعہ ہے اور اس نے ہلا دیا حالانکہ یہ واقعہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا مگر دیکھو یہ ہوتی یہ معافی ہوا یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں ان کے کپڑے بھی ویسے ہی غلام کے بھی ویسے ہی کوئی فرق نہیں بالکل ایک جیسے ہی سٹائل کھانا پینا بھی ایک جیسے تو کہا ہے ابو ذر آپ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا میں خلاصہ عرص کر رہا ہوں ویسے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور پھر اس کی شرح میں علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے ہیں کیونکہ آپ بلیک تھے آپ افریکن تھے غلام تھے کچھ بات پہ انہوں نے کہہ دیا حضرت بلال کو بہت زیادہ دکھ ہوا وہ پہنچ گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے صرف یہ فرمایا کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے اندر وہ جہالت کے زمانے کی کچھ چیزیں باقی ہیں خلاصہ ارس کر رہا ہوں حضرت ابو ذر رونے لگے اتنا روئے اتنے پریشان ہوئے کہ باہر گئے اور اپنا جو گال تھا نا وہ تپتی ریت پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے کہا ہے بلال جب تک تم میرے مو پر اپنا پیر نہیں رکھو گے میں سمجھوں گا مجھے معافی نہیں ملی ہے یہ کیسی معافی تھی یہ کیسی ندامت تھی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی بہنوں کی طرح ان کو اپنی طرح ہی رکھو تو کہتے ہیں اس دن سے اب میں اپنے غلاموں جیسے ہی لباس پہنتا ہوں ان کے ساتھ ہی خواتا ہوں ان جیسی لائف اسٹائل گزارتا ہوں یہ جگرہ تھا نا کہ اگر غلطی ہوئی تو فوراں معافی بھی کیسی مانگی آج ہمارے غلام کو ہم اپنے دوستوں کو غریبوں کو جو جی چاہتا ہے کہہ کے گزر جاتے ہیں ارے یار کوئی بات نہیں چلتا ہے اس کا تو ایسے یہ معاملہ کیا کر لے گا نوکری ہے نا میرا غریب ہی ہے بچارہ کیا کر لے گا نہیں میرے بیچھے اسلامی بھائی وہ بھی دل رکھتا ہے حضرت بلال چلے گئے تھے نبی پاک کے پاس وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے پھر یاد رکھنا پتر پتر ہو جاؤ گے ہم نے چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں چلتی صحت ختم ہوتے دیکھی ہے ایسے میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں اگر آپ کو فیل ہونا کبھی زندگی میں کہ یار ایوریتھنگ is going very well کاروبار بھی ٹھیک تھا فیملی بھی ٹھیک تھی عزت بھی بڑی تھی اچانک ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہو رہی ہیں گھر والوں میں لڑائیں ہو رہی ہیں میری صحت خراب ہو رہی ہے کاروبار بگڑتا جا رہا ہے کچھ گھر بڑھ ہے تو چیک کر لینا کبھی کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی ہاں یہ ایک ہائے جو ہے نا یہ عرش تک جاتی ہے مظلوم ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے عرش تک اس کی پکار جاتی ہے اور پھر مظلوم کے ساتھ رب ہو جاتا ہے پھر ظالم کو ٹھکانہ نہیں ملتا ہمیں بعض وقت تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا نا یہ ساری بات ہے تو ظلم میں کبھی آپ نے کاؤنٹ ہی نہیں کی ہوں گی ہم تو ظالم کہتے ہیں اس کو جو پسٹول اٹھا گیا کسی کو قتل کرتا ہے ارے بھائی پسٹول کا وار کم تکلیف دیتا ہے جو زبان کا وار تکلیف دیتا ہے عربی کا مقولہ ہے کہ تلوار کا وار تو ابھی بھی انسان سہ سکتا ہے بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے زبان کا وار جو ہے نا وہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور کئیوں کی زبان تو ہمیشہ انگارے ہی برساتی ہے تو اے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں اپنی زبان نرم کرو اپنی عادتیں نرم کرو لڑائی جھگڑے اور لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور اگر کہیں ہو گیا ہے نا تو اس واقعے سے سبق حاصل کرو مانگ لو معافی بلنے تمہارا مرتبہ بڑا ہے تم سیٹھ ہو وہ نوکر ہے تم باپ ہو وہ بیٹا ہے تم چودری ہو علاقے کے بڑے ہو اور وہ غریب تمہارا پڑوسی رشتدار ہے کوئی بات نہیں مانگ لو آج معافی ورنہ قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں پھر دینے کو کچھ نہیں ہوگا پھر ادھر پیسے نہیں نیکیاں دینے پڑیں گی وہ ہی نہیں ویسے ہمارے پاس تو اللہ کرے کہ آج اس کربلا کے واقعے سے ہم یہ جو میسیجز مل رہے ہیں یہ ہم سیکھیں اور اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں اللہ کربلا والوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے کل کا دن بڑا مبارک دن ہے جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا وہ کم از کم کل اور پرسو روزہ ضرور رکھیں کہ دس محرم کے روزے کے بارے میں احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے کہ یہ میرے آقا فرماتے حدیث پاک کا مضمون ہے ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ آشورے کا روزہ پہلے کی قوم بھی رکھتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فیرون سے آزاد ہوئے تھے میں نے بتایا تھا وہ بھی دس محرم کا دن تھا تو یہودی رکھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بھی پیار ہے حدیث کا مضمون ہے تو ہم اس کا خلاف کریں گے یعنی ایک روزہ اور رکھیں گے تو نو دس رکھ لیں یا دس گیارہ رکھ لیں کل کا دن آج رات غسل کریں انشاءاللہ سارا سال آپ انشاءاللہ آفات و بلعیات سے محفوظ رہیں گے علماء فرماتے ہیں آشورہ کے دن جو سرما عثمت سرما اگر مل جائے مدینہ شریف والا جو سرما آج کل مل جاتا ہے تو انشاءاللہ پورا سال آنکھیں جو ہے وہ نہیں دکھیں گی کل اپنے گھر والوں پر دسترخان کو جو وسی کرتا ہے کھانے بناتا ہے کچھڑا وغیرہ بنا لیں تو انشاءاللہ پورا سال آپ کے دسترخان پر انشاءاللہ برکت رہے گی کل ہو سکے تو ایک ہزار مرتبہ سبحاناللہ کلو اللہ شریف یہ ہے تھوڑا مشکل لیکن اگر کوئی کل کا دن کر لے تو سبحاناللہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے پر نظر رحمت فرمائے گا اور میرا رب جس پر نظر رحمت فرمائے پھر اسے عذاب نہیں دے گا تو کل کا دن ویسی کوئی کام نہیں روزہ رکھنا ہے ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو سبحاناللہ صدقہ کریں نفل نماز پڑھیں علماء کی زیارت کرنا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ناخن تراشیں کوئی مریض ہو تو اس کی یادت کر لیں یہ بھی کل کے مستحب اچھے کاموں میں سے ہے اور اگر کوئی رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے آشورے کے دن کرنے والے کام ہیں اللہ ہم سب کو کل کا دن بھی برکتوں کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے کل کا دن ہمارے وطن کے لیے عالم اسلام کے لیے بھی امن و امان والا رکھے اللہ کرے کوئی ناخشگوار واقعہ نہ ہو اور آفیت کے ساتھ کل اور آگے کے دن بھی گزریں اللہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے انشاءاللہ مختصراً ذکر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی صلاة و سلام انشاءاللہ مبارک گھڑیاں ہیں تمام اسلام بے توجہ سے بیٹھیں جب یہ ذکر ہوگا پھر دعا ہوگی نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بے